دوستو ہونگ بارٹس کو لے کر دیش کے الگ الگ راجیو سے کئی امپورٹنٹ نیوز نکل کر آ رہی ہیں دوستو اس طرح کی خبریں ہم آپ کو دیتے ہیں سب سے پہلے تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنی فرنڈز کے ساتھ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا چلے چلتے ہیں آج کی پہلے خبر کی طرف پی آئی ڈی جوان اوپن ن کیل کی تیاری اور یہ نیو نکل کر آ رہی ہو تھا پردیش کے جھانسی سے پرانتی رکشک ڈل یعنی پی آئی ڈی جوان اگر مانگوں کو لے کر آندولن کرتے ہیں تو انہیں بیبھاگ سے باہر کا راستہ دکھایا جا سکتا ہے یوبا کلیان اے وم پرانتی رکشک ڈل کے مہا ندیشک نے اسے آنشاشن ہیمتہ مانتے ہوئے پرباہوی ڈھن سے روک لگانے کے ندریش دی ہیں بیبھاگ اب ایسے جوانوں کو چینلت کر رہا ہے ج جو آئے دن دھننا پردشن اتوہ شاشن کو پتر لکھ کر آناوشک دواب بناتے ہیں سرکار دورہ سرکشہ کی گارنٹی دی جاتی ہے اس کے لیے پولیس کے ساتھ ہی آنیبل لگائے جاتے ہیں لیکن سرکشہ کرمیوں کی سنکھیا اتنی نہیں ہوتی کی اسے پرتیک جگہ تینات کیا جا سکے اس کمی کو دور کرنے کے لیے سرکار دورہ ہومگارڈ و پی آئی ڈی جوانوں کی سیوائیں لی جاتی ہیں سرکاری و اردھ سرکاری بیبھاگوں کے علاوہ یا تیار سرکشہ میں پی آئی ڈی جوانوں کی تیناتی کی جاتی ہے چونکہ ان جوانوں کو بیتن نہیں ملتا ہے اس لیے سیوہ لینے والے بیبھاگوں کو ہی جوانوں کا ماندے دینا پڑتا ہے اس سمیں جنپت میں چار سو سو اعدیت پی آئی ڈی جوان بیبھن نے بیبھاگوں میں تینات ہے ہومگارڈ کی آپ پیکشہ پی آئی ڈی جوانوں کا ماندے کافی کم ہے تو ان سبیدھائے بھی انہیں نہیں ملتی ایسی تمام مانگوں کو لے کر جوانوں د دوارہ آباز اٹھائی جانے لگی ہے تو کچھ جوان تتھا کتھت سنگ کا گھٹن کرتے ہوئے دھنہ پردشن تک کرنے لگے ہیں یوبا کلیار ایوم پرانتی رکشک دل کی نیمہ ولی میں پی آڈی جوانوں کو سنگٹھن بنانے کی عنومتی پہلے سے ہی نہیں ہے اس لیے ان کے دوارہ کیے جانے والے تمام پردشن آبید ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد پی آڈی جوانوں کے سنگٹھن بڑھتے جا رہے ہیں شاشر نے اسے گمبرتا سے لیا ہے اپنے دیشک یوب یوبا کلیار ایوم پرانتی رکشک دل آجات شترو شاہی نے پردیش بھر کے جلا یوبا کلیار ایوم پرانتی رکشک دل کو پتر لکھا دھنہ پردشن با انوچت پترچار کرنے والے پی آڈی جوانوں پر کاروائی کرنے کے نردیش دی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سنگٹھن کا گھٹن کرنے والے جوانوں کے ورد نوٹی جاری کرتے ہوئے انو شاشنات مک کاروائی کی جائے تتھا ایسے جوانوں کو باہر کا راستہ دکھایا جائے شاشر ان کے نردیش ملتے ہی یوبا کلیار بیواغ نے پی آڈی جوانوں کے سنگٹھن میں شامل آندولن کرنے والے جوانوں کو چھنیت کرنا شروع کر دیا ہے ان کی ریپورٹ شاشن کو بھیجی جائے گی جس کے بعد ان جوانوں کی بردی چھن سکتی ہے دوستو بہت بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے پی آڈی جوانوں کو لے کر بتایا جا رہا ہے کہ اتفردیش میں بڑی کاروائی کرنے کی تیاری کی گئی ہے اگر پی آڈی جوان کسی طرح کا آندولن کرتے ہیں تو ان کو اوپر بڑی کاروائی کی جائے گی جس سے ان کی بردی تک چھننے کا خطرہ پیدا ہو گیا دوستو اب آپ لوگ کمنٹ کر کے مجھے جلدی سے بتا دیجئے آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی میں سرکار کا یہ فیصلہ صحیح ہے یا پھر یہ ایک تغلقی فرمان ہے نیچے کمنٹ وکس میں آکے مجھے ضرور بتائیے اور دوستو اگلی نو نگل کر آ رہی ہے چندگڑ سے اسپطالوں میں ڈاکٹروں کی سرکشہ میں تینات ہوں گے سترہ سو تیس ہ ہونے والی مارپیٹ کی گھٹناوں پر انکش لگے گا کیونکہ سرکار کی اور سے ان کی سرکشہ کے لیے سترہ سو تیس ہوم گارڈ لگائے جانے کی منظوری مل گئی ہے اب جلد ہی ان کی بھرتی کی جائے گی اس کے بعد انہیں اسپطالوں میں تینات کیے جائے گا ڈاکٹروں کی سرکشہ کو لے کر مانگ لمبے سمیہ سے چل رہی تھی کچھ سمیہ بیسٹ بنگال میں ہوئے معاملوں کے بعد ڈاکٹروں نے سرکار سے سرکشہ کو لے کر انتظام کرنے کی مانگ پھر دور آئی اس کے بعد سواست منتری آنیل بج نے اس کا پرستاب بنا کر مخمنتی منہواللال کے پاس بھیجا تھا جسے منظور کر دیا گیا ہے بج کا کہنا ہے کہ منظوری ملنے کے بعد جلدی یہ ہے ان کی بھرتی کا پرستاب ڈی جی ہوم گارڈ کے پاس جائے گا بے پھر بھرتی پرکریہ شروع کریں گے ہوم گارڈ اسپطالوں میں تینات ہونے پر مریض کے ساتھ آنے والوں اور ڈاکٹروں کے بیچ ہونے والی گھٹناوں کو روکا جا سکے گا سواست منتری آنیل بج نے بتایا ہے کہ ہے پرکریہ پوری ہونے کے بعد میڈیکل کالجوں میں بھی ہوم گارڈ تینات کی جائیں گے اس کا پرستاب بھی جلد بنا کر مخمنتری کے پاس بھیجا جائے گا وہاں بھی ہوم گارڈ تینات ہونے سے ڈاکٹروں اور اسٹا کو کوئی پرشانی نہیں آئے گی تو دوستو بہت بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے چندگل سے یہاں پر ساست منتری آنیل بج نے کافی بڑا فیصلہ کیا انہوں نے صاف کہا ہے کہ اسپطالوں میں آپ ڈاکٹروں کی سرکشہ کے لیے ستر آنے منظوری دے دی ہے اور دوستو اب آپ لوگ کمنٹ کر کے مجھے جلدی سے بتا دیئے آپ لوگ دیش کے کس راج کے رہنے والے ہیں نیچے کمنٹ باکس میں آکے بتائیے اور دوستو آگلی نو نکل کر آ رہی ہے راجستان کے رابٹ بھٹا سے پرمانو بجلی گھر میں نیجی سرکشہ کریوں میں تیس تیزدی ہوں گے ہوم گارڈ رابٹ بھٹا چھتر میں ہوم گارڈ کریمیوں کو بارہ مہاں کام نہیں ملے سے آرتک تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے برچ بھر آل اگلہ دوٹی ملتی ہے کچھ مہینوں گھر بیٹھنا پڑتا ہے جس کا بیتن نہیں ملتا ہے ایسے میں انہیں آرتک تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے سمسیا کو دیکھتے ہوئے اس تھانیے بیدھائک راجیندر سنگھ بدھوڑی نے چھترکی پرمانو بجلی گھر کی ہکائی میں تیس فیزدی ہوم گارڈ کرمیچاریوں کو پیات مکتہ سے کیاوڈی گارڈ لگانے کی مانگ کی ہے نگر پالی کا ادھیکش دھرمیندر تلانی نے بتایا ہوم گارڈ کرمیوں کی پرشانی کو دیکھتے ہوئے بیدھائکی ندیش پر بدھوڑ کو ایس پی کاریلے میں آترکت پولیس ادھیکشک ترپتی ویجائے برگیے با ہوم گارڈ ڈیپٹی کمانڈر راجیندر کمار کے ساتھ بیٹھا کی گئی جس میں سمسیاں سے ابگت کراتے ہوئے پرمانو بجلی گھر کی ہکائی میں تیس فیزدی ہوم گارڈ جوان سرکشہ کرمی لگانے کی مانگ کی گئی ہوم گارڈ کمانڈر راجیندر سنگھ نے اکت مان سنگوں کو شیگری پورا کرنے کا آج واشن دیا ہے پالی کا دیکش نے بتایا کی چھترکی سرکشہ میں آلہ گلہ گستانوں پر کچھ ہوم گارڈ لگائے جائیں گے وارتہ کے دوران جلہ سہ سنیو جک مننو خان تیجرا سنگھ سندیب دھامونیا آدھی موجود رہے دوستو بہت اچھی نیو نکل کر آ رہی ہے راجستان کے راوٹ بھڑا سے یہاں پر ہوم گارڈوں کو کچھ ڈیوٹی مل جائے گی کیونکہ یہاں پر پرمانو بجلی گھر میں تیس ف دی ہوم گارڈ یہاں لگائے جائیں گے دوستو اب آپ کو کمنٹ کر کے مجھے جلدی سے بتا دیجئے کیا آپ کو نیو میں ڈیوٹی ملتی ہے یا پھر نہیں ملتی نیچے کمنٹ باکس میں آکر ضرور بتائیے گا اور دوستو اگلی نو نیگل کر آ رہی ہے رائے پور سے ہوم گارڈ اب نگر سینک بھی اپنی بیون مانگو کو لے کر ہائی کوٹ جانے کی تیاری میں بھوٹ پورو نگر سینک دھن شام خانبانی کے نیترد میں رویباد کی شام گوڑیاری میں نگ نگر سینکو کی بیتن بردی بھتے ایریئر آدھی بیون مانگو پر چرچہ کی گئی نگر سینک اب اپنی مانگو بیتن بردی ایریئر کو لے کر ہائی کوٹ جانے کی تیاری کر رہے ہیں مدبردیس تہیت آنی راجیوں میں نگر سینکو کو لگ بھگ بائیس یار روپے پتیما بیتن دیا جا رہا ہے چھتیز گڑھ کے نگر سینکو کو برطمان میں ایک موشت لگ بھگ تیرہ یار روپے ہی بیتن ملتا ہے جو برطمان مہنگائی در کو دیکھتے ہوئے اتینت کم ہے جبکہ نگر سینکو سے شاشن دورہ پولیس قدمیوں کے سامان کارے لیا جاتا ہے جلہ سینانیوں دورہ سبھی جلوں میں نگر سینکو کا سمیلان آیوجیت کر بیٹھک میں شامل نہیں ہونے کی سمجھائش دی گئی تھی اس کے بابیود نگر سینک بڑی سنگیاں میں بیٹھک میں شامل ہوئے گور تلاوے کی برخاص نگر سینک گھنشیام خانوانی دورہ نگر سینکو کے لیے یونین چھتیز گر نگر سینک پریبار کلیان ایسوسییشن کا گھٹن کیا گیا ہے ہائی کورٹ کے ایک آدیش کے تحت ایسوسیشن کے صدر سے بننے پر بیباد دورہ نگر سینکوں کے خلاف کسی پرکار کی دنڈات مک کاربائی نہیں کی جا سکتی اکتہ آدیش کے بعد بڑی سنگیاں میں نگر سینک ایسوسیشن کے صدر سے بن رہے ہیں تو دوستو باڈی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے رائے پور سے یہاں پر نگر سینکوں نے بڑا فیصلہ کیا ہے انہوں نے صاف کہا ہے کہ بیتن بردی بھتے ایری ایر کو لے کر اب وہ ہائی کورٹ جائیں گے دوستو اب آپ لو کمنٹ کر کے مجھے جلدی سے بتا دیجئے آپ کے حساب سے ہوم گارڈ کا دینک بھتا کتنا ہونا چاہیے نیچے کمنٹ بوکس میں آکھے جلدی سے بتا دیجئے اور دوستو اگلی نو نگل کر آ رہی ہے اتراخن کے دہرہ دون سے بیروزگاری کا عالم ہوم گارڈ کے انہاسی پدوں کے لیے پندرہ سو ساٹھ یوبکو نے کیا آبیدان دول ایم اے بالے بھی لائن میں اتراخن کے چمپاوت میں ہوم گار� لائٹونوں میں ہوم گارڈ سپاہی یعنی سوام سیبک کے انہاسی پدوں کے لیے بدھوار سے سیروز پرکشا میں مارا ماری مچی ہے بیروزگاری کا عالم یہ ہے کہ ہائی سکول کی پاتتہ والی پرکشا میں ایم اے ہی نہیں بلکہ دول ایم اے پاس یوبک بھی حصہ لے رہے ہیں ہوم گارڈ کے جلہ کمانڈینڈ پرتیمہ نے بتایا کہ انہاسی پدوں کے لیے پندرہ سو ساٹھ یوبکو نے آبیدان کیا ہے کالو کھاڑ گرساری کے رہنے والے گریش سنگھ بیشوں سے ایم اے کیا ہے لیکن کئی جگہ آبیدان کرنے کے بعد نوکری نہیں ملنے سے پرشان گریش نے اب ہوم گارڈ کی سپاہی کے لیے قسمت آزمائی ہے سارے دکشتہ پرکشا میں بے سفل بھی ہوئے اسی طرح مڑیانی نواسی ایم اے راجنیتی بگیان میں پاس دینیش بھٹ اور بی اے پاس گجندر پرسار بھی اس پرکشا میں حصہ لے رہے ہیں کل پندرہ سو ساٹھ آبیدانوں میں بی اے اور اس سے ادھیک سیکشن یوکتہ والے ایک سو سیت لے رہے ہیں دوستو دیش میں بیروزگاری اس عالم تک پہنچ گئی ہے کیا بیروزگاروں کو ان کا حق نہیں مل پاتا اور دوستو اب آپ کو کمنٹ کر کے مجھے جلدی سے بتا دیجئے آپ نے کتنی ایجوکیشن پرات کی ہے نیچے کمنٹ باکس ماں کے ضرور لکھے گا اور دوستو اگلی نو نکل کر آ رہی ہے جھارکن کے دھنواز سے دو سال پہلے ہوم گارڈ میں ہوا چین جوائننگ کے لیے اب تک دفتروں کے چکر لگا رہے جوان دھنواز میں چیند ہوم گار� کے چکر لگا رہے ہیں ہوم گارڈ میں چین ہو جانے کے کارن بے دوسری جگہ بھی کام نہیں کر رہے ہیں جس کارن ان کی مالی حالت بہت خراب ہو گئی ہے جوائننگ کے لیے ان جوانوں نے کئی بار دھنڈہ پردشن بھی کیا لیکن ابھی تک کوئی کاربائی نہیں ہو سکی ہے گروبار کو چینی جوانوں نے ایس ایس پی کارلے پہنچ کا انہیں گیا پنس ٹوپا اور جل سے جل جوائننگ کرانے کی مانگ کی انہوں نے کہا کہ بے لوگ دو سال سے بیروزگار ہیں جس کارن گھر کی عارتی قصیتی کافی خراب ہو گئی ہے ہم لوگ اس بھروزے میں دو سال سے بیٹھے ہیں کہ آج نہ کل جوائننگ کرایا ہی جائے گا لیکن اب سب رکابانٹ ٹوٹتا جا رہا ہے جوانوں نے کہا ہے کہ اگر اب جلد ہی انہیں جوائننگ نہیں کرائے گیا تو ہم لوگ اگرواندلنگ کرنے کو مجبور ہوں گے تو دوستو بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے جھارکنڈ کے دھنبات سے یہاں پر ہنگاروں کی بھرتی ہو گا ہے پورے دو سال لیکن جوائننگ نہیں ہی کرائی جا رہی ہے دوستو اب آپ لوگ کمنٹ کر کے مجھے جلدی سے بتا دیجئے کیا آپ کی بھی جوائننگ رکی ہویا ہے یا پھر نہیں رکی ہویا ہے نیچے کمنٹ باکس میں آکے ضرور بتائے گا اور دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اپنی فرینڈز کے ساتھ اور اسی طرح کی بہترین ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو کا ڈ موسیقی